اسلام علیکم گائز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیس ناصرین اور سامین میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ رسالت میں دروت پاک کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ وعلى آل إبراہیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں آج آپ کے لئے جو ریمیڈی لے کر آئیں وہ بہت ہی بہترین ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کے چہرے پر جوریاں سپڑ گئی ہیں اور ان لوگوں کے چہرے پر جوریاں ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کے لئے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ماسک بنانے کا طریقہ بکا ہوں گی انشاءاللہ آپ اسے بنا کر اپنے فیس پر اپلائے کریں گے اسے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گے جس طرح دن بعد دن آپ کے عمر بہنے سے سکن پر جوریاں آئیں گی انشاءاللہ وہ جوریاں جلدی نہیں آئیں گی تو گائیز یہ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گی بہت ہی سستی اور آسان سی ریمیڈی ہے آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے تو گائیز اس کو بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا انڈے کی سفیدی آپ نے اچھے انڈے کی سفیدی لینی ہے اور گائیز اس میں آپ نے ایک لیمن جوس ایڈ کرنا ہے آپ نے پورے ایک لیمن کا رس آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو چیز اس میں چاہیے وہ ہیل ہنی یعنی شہد تو گائیز آپ نے ایک چمچ اس میں شہد کا ایڈ کرنا ہے شہد کا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اور آپ نے یاد رہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف آپ اسے اپلائے کریں گے اور اس کے پوری سکین پر آپ لگا کر آپ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے اپنے چہرے پر یہ ماسک لگانا ہے تو آپ نے کوئی بولا نہیں ہے بلکل بھی نہیں بولا کیونکہ بولا سے آپ کا چہرے پر جوریاں آ جاتی ہیں ماسک لگا ہو تو آپ کے چہرے پر بجائے صاف ہونے کے جوریاں پڑ جائیں گی اس لئے جب آپ نے ماسک لگانا ہے تو بلکل بھی بات نہیں کرنی اور 20 سے 25 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے انشاءاللہ دو تین دن کے بعد آپ یہ عمل کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کی سکین بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا گائز اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوٹ سکتے ہیں اوکے گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کار امد ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لطب بولیے گا اوکے گائز اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے